بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے اورم گروپ آف ہومپیتھک ریمیڈیز کے بارے میں یعنی وہ عدویات جن کے ساتھ لفظ اورم لگتا ہے ان کی کیا کامن کریکٹریسٹکس ہیں جن کی وجہ سے ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہی ان کو پہچان جائیں کہ یہ اورم گروپ آف ہومپیتھک ریمیڈیز میں سے کسی ایک ریمیڈی کا پیشنٹ ہے میں ہوں سیالکورٹ سے ڈاکٹر عبدالہائی 0, 0, 9, 2, 3, 1, 5, 8, 0, 9, 5, 0, 6, 0 اورم گروپ آف ہومپیتھک ریمیڈیز کی جو مشترکہ باتیں ہوتی ہیں اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ سکروفولس پرسنیلیٹی کا حامل ہوتا ہے اس کی ریڈنس آف فیس ہوتی ہے چہرے پر سرخی ہوتی ہے ہائپریمیا ہوتی ہے فولنس آف بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس کی ہون کی نالیاں ایسے لگتے ہیں جیسے بری ہوئی ہیں ہیوی نیس اینڈ فولنس آف ویڈیس آرگنز مختلف حضہ ہمیں اس کو احساس ہوتا ہے بوجل بھی ہیں بھاریپن بھی ہے اور برے ہوئے بھی ہیں اور خاص طور پر بلڈ ویسلز میں بھی یہ فولنس کا احساس ہوتا ہے اور یہ جو سافٹ پارٹ ہوتے ہیں ان پر مریض ہوتے ہیں یہ بڑے ہی میلنکولک ہوتے ہیں ڈپریشن کا اشکار ہوتے ہیں فیلنگ آف سیلف کنڈیمنیشن کا اشکار ہوتے ہیں اپنے آپ کو کوستے ہیں اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں اپنے خودمزمتی کا اشکار ہوتے ہیں بہت شدید قسم کے شدت پسند ہوتے ہیں ویری انٹینس اور آرڈیلیسٹک پیپو یہ بہت ہی انہوں نے اپنے تصورات بڑیہ قسم کے رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو گول کو پورا کرنا چاہتے ہیں چیو کرنا چاہتے ہیں مگر لیکن جب یہ پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ مریض ہوتے ہیں وہ ڈیپریشن کا اشکار ہوتے ہیں اور پھر سویسائڈل تھارٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں خودکشی کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈوٹی کانشیس لوگ ہوتے ہیں ویری ریسپونسیبل بہت ہی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یو یلی ای ہسٹری آف اکسیسیف ریسپونسیبلیٹی ان کے اخیر ذمہ داری کو پورا کرنے کا مزارہ کرتے ہیں انتہائی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اورم گروپ آف میڈیسنز کی سفیر آف ایکشن ہے وہ بلڈ ہے بونز ہیں مائنڈ ہے سی این ایس ہے کنیکٹیو ٹیشو ہیں اور آئیز ہیں ہارٹ ہے بلڈ ویسلز ہیں اسی طرح گلینڈز ہیں یوٹریس ہے سیروسس آف لیور ہے پروسٹیٹ ہائپٹرافی ہے اور آرٹیریو سکلی راسیس ہے اور ہائپٹینشن ہے ہائپٹینشن مطلب بڑے ہوئے بی پی میں بڑا شاندار کام کرتی ہے اس کا دل جوتا ہے مریض کا یو یلی ان لارجڈ عام طور پر یہ بڑا ہوتا ہے ہائپٹرافی کا شکار ہوتا ہے انکریز ایکٹیوٹی اس کی ایکٹیوٹی بڑی ہوتی ہے تو ہائپٹینشن کا شکار ہوتا ہے اینڈ فیٹی ڈی جنریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس کی دردیں ہیں جو ہیں عام طور پر یہ جو ہوتی ہیں وہ رات کو کام ہوتی ہیں اور خوش ماند ہوتا ہے تازہ ہوا کا اس کو تازہ ہوا کی شدید خوش ہوتی ہے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سفلیٹف افیکشن کا شکار ہو کر کیریز کا سبب بنتی ہیں اس کا میعظم جو ہے وہ سفلس ہے اور اس کی جو مریض ہیں اورم گروپ اف ہمپیتھک ریمیڈیز کے اس میں اس کا اگر مزاج دیکھا جائے تو اس کا مزاج سینگون ہوتا ہے اردو میں اسے دھموی مزاج کہتے ہیں یہ ریسٹ لیس اور انکشوز پیپل ہوتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سارا انگزائٹیز انہوں نے پالی ہوتی ہیں انکشوز ہوتے ہیں اور یہ جو اور یہ ڈپریشن کا جب شکار ہوتے ہیں تو پھر لو سپیٹریڈ ہو جاتی ہیں لائف لیس ہو جاتی ہیں ان کی میموری جو ہے ویک ہو جاتی ہے اور اتاکہ اگر لڑکا ہو تو لیکن بوائش گو تو اس میں لڑکپن غائب ہو جاتا ہے اس میں ٹیسٹیز جو ہے انڈیویلپڈ رہ جاتے ہیں اور یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں کہ خود کشی کر لیں یہ چگڑالو ہوتے ہیں کل سام ہوتے ہیں زندگی جو ہے ان کے لئے بوجھ بن گئی ہوتی ہے لائف is a burden یہ اور اسی طرح اس میں ٹیسٹیکلر ڈیس آرڈرز کا اشکار ہوتے ہیں مریض اور جب خاص طور پر مرکری کا زیادہ استعمال کیا جائے یا پھر جب جگر کا enlargement آجائے تو یہ اوور سنسٹیو ہوتے ہیں لیسٹ کنٹریڈکشن کا برداشت کرنے والے اپنی کوئی کنٹریری ان کے سامنے کھڑا ہو جائے کوئی کنٹریڈکشن ان سے کر لے تو یہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے اور یہ ایک سائٹس ویدر رہے تھے غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں ان کی بروکن ڈاؤن پرسنیلیٹی ہوتی ہے کانسٹیوشن ہوتی ہے اور یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ کانفیڈنس شروع میں تو کانفیڈنس بہت جاتا شدت کا ہوتا ہے اس لیے بڑے بڑے منصوبیں بناتے ہیں لیکن جب نکامی کا موں دیکھتے ہیں تو پھر ان میں ایسے جیسے کانفیڈنس رہا ہی نہیں اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجاج دیں دیکھیں تو آپ اس میں کمنٹ سیکشن پر آ کر مجھے اس پر رائے دیں تو ہم بات کر رہے تھے یہ جو اورم گروپ آف میڈیسن ہے کہ یہ جب یہ نکامی کا اشکار ہوتے ہیں تو پھر ڈیپریشن کا اشکار ہوتے ہیں جب یہ ڈیپریشن کا اشکار ہوتے ہیں تو میوسی کا اشکار ہو جاتے ہیں چلی ہو جاتے ہیں پیسے میسٹک ہو جاتے ہیں تھنڈی ہوا بھی ان کو تکلیف دیتی ہے اور دل کی تکالیف کا اشکار ہو جاتے ہیں ریومٹک افیکشن کا اشکار ہو جاتے ہیں ان کو لیور لارجمنٹ ہو جاتی ہے ڈیما کا اشکار ہو جاتے ہیں اور ریومیٹیزم کا اشکار ہو جاتی ہیں اور ریومیٹیزم جو دل تک پہنچ جائے gone to heart یہ جو مریض ہوتے ہیں ان کا دل پھیل جاتا ہے enlargement of heart ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو ریومیٹیزم کی جو affections ہیں یہ ٹھانڈ سے بڑھتی ہیں اس کے جوڑوں کو تکلیف تھنڈ کو بڑھتی ہے اس طرح لگتا ہے کہ تھنڈی ہوا جو ہے وہ tearing pain ہے اس کو چیر پھار رہی ہے ہڈیوں کو اور رات کو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ جو مریض ہوتے ہیں یا تو ان میں syphilitic affection کا شکار ہوتے ہیں یا پھر mercurial affection کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اس کے ہڈیوں میں یہ تکالیف سامنے آتی ہیں کہ syphilis کی تکالیف آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اورم کے مریض کی جو ہڈیاں ہیں وہ کیریز کا شکار ہو جاتی ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی